اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہو شمستبرس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملر ٹائمز کانگریس اور دیگر سیکلر پارٹیوں کے بارے میں کچھ بولیے کچھ سوال کیجئے تو کئی مرتبہ اپنے لوگ ہی خلاف ہو جاتے ہیں لیکن کانگریس یا سماجوادی پارٹی کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ افسوسی نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے شاید یہ بی جے پی کی بی ٹیم یہ سب پارٹیاں بن گئی ہیں امید جانی ایک نام آپ نے سنا ہوگا کئی بار سنا ہوگا یہ شخص ایک آتنگوادی چہرہ ہے ایک ایسا شخص ہے جو ہندوستان کے آئین کو چیلنج کرتا ہے اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو گالیا دیتا ہے شرجیل امام کا جب معاملہ ہوا شرجیل امام اس وقت جیل میں ہے یو اے پی اے کا مقدمہ لگا ہوا ہے اور کس بنیاد پر اس کے خلاف یو اے پی اے لگایا گیا ابھی تک یہی واضح نہیں ہو سکا ہے کیونکہ جس ویڈیو کی بنیاد پر شرجیل امام پر یو اے پی اے لگایا گیا اس ویڈیو میں انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں جس کو میڈیا میں بتایا گیا یا جس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا بہرحال شرجیل امام کے بارے میں امید جانی نے کہا تھا کہ شرجیل امام کا سرقلم کرنے والے کو ہم ایک کرو روپے کا انام دیں گے اس کے خلاف جو بھی مقدمہ ہوگا یعنی جو اس شرجیل امام کا سرقلم کرے گا اور سرقلم کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے کیس ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑانے کے لیے آزاد کرانے کے لیے جو بھی خرچ ہوگا وہ بھی ہم ادا کریں گے ایک کرو روپے کا انام سرقلم کرنے والوں کے لیے اور اس کے مقدمے کا پورا خرچ اس اب دینے کا اعلان اسی امید جانی نے کیا تھا یہ امید جانی اب کانگریس میں شامل ہو گیا ہے کانگریس میں اس کو کس نے شامل کرایا ہے کیوں کرایا ہے یہ آگے بتائیں گے لیکن اس کا ایک اور گناہ سنیے دوہزار سولہ میں جب کنہیہ کمار کا معاملہ آیا تھا کنہیہ کمار پر الزام لگا تھا دیش کے خلاف غداری کا دیش کے ٹکرے ٹکرے کر دینے کا اس وقت یہ امید جانی جینیو میں ہی موجود تھا بی بی پی کا لیڈر تھا اس وقت بھی اس نے کنہیہ کمار کو گولی مارنے کی دھمکی دی ترہ ترہ کا بکواز کیا اور اب یہی کانگریس میں شامل ہو گیا ہے برحال دلچسپ بات یہ ہے کہ سوٹ کنہیہ کمار بھی کانگریس میں ہیں اور یہ امید جانی بھی کانگریس میں ہیں کانگریس میں اس کو جوائن کرایا ہے پرموت کرشن اچاریا نے پرموت کرشن اچاریا بابا جی بھی ہیں مسلمانوں کے جلس جلوس میں بھی آتے ہیں جم کر کے مسلمانوں کے قصیدہ خانی کرتے ہیں مسلمانوں کو لگتا ہے یہ ہمارے بڑے لیڈر ہے پرموت کرشن اچاریا پرینکا گاندھی کے خصوصی ایڈوائزر بھی ہے امید جانی جس کا یہ غلیظ چہرہ ہے اور جو امید شاہ کا سر قلم کرنے کی دھمکی دیتا ہے پرموت کرشن اچاریا پر آپ کو تاجب نہیں ہونا چاہیے اس کا جو ظاہر دیکھتا ہے اندر کا ویسا ہے بھی نہیں یہ وہی پرموت کرشن اچاریا ہے جنہوں نے اصم چناؤ کے تناظر میں مولانا بدردین اجمل کے بارے میں کہا تھا وہ بکری کی ڈاڑی والا ہے اصم میں مولانا بدردین اجمل کے پارٹی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنڈ اور کانگریس کے درمیان اتحاد تھا پرموت کرشن اچاریا اس اتحاد کے شدید خلاف تھے اور انہی لوگوں نے چناؤ کے بعد اس اتحاد کو ختم بھی کروا دیا اسی وقت انہوں نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا دیا کہ بدردین اجمل بکری کی ڈاڑی والا ہے ذرا سوچیں ان کا جملہ کتنا خلاف ہے مسلمانوں کی شان میں سیدھے سیدھے گستاخی ہے خود اس کے پاس ڈاڑی ہے یہ ایک طرف مسلمانوں کی تعلیف کرتا ہے دوسرے طرف مسلمانوں کی تعلیف اس کی اتنی غلیز اور گندی سوچ ہے اور اس نے ایک اور اس سے آنی اپنی گندی سوچ سے زیادہ گندی سوچ رکھنے والے امیت جانی کو اسی پرموت کرشن اچاریا نے دلی کانگریس کے دفتر میں کانگریس جوائن کرایا ہے آپ پہلے سنیے امیت جانی نے شرجیل امام کے بارے میں کہا کہا تھا سوشل میڈیا پری ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے وہاں سرجیل امام جیسے لوگوں کا جو بیان ہے وہ نتانت نندنی ہے نہیں بلکہ گستہ دلانے والا آکھ روشت کرنے والا ہے ایسے یقتی کو کھلے آم جو ہے سڑک پہ چورہہ پہ گردن کار دینی چاہیے ایسے وقتی جو بھارت کو کارنے کی بات کرے ایسے وقتی گردن کار دینی چاہیے جو گردن کارے گا میں اس کے ساتھ کڑا ہوں لے کے کوٹ کچھری جیل جمانت مقدمہ وقیل سارا کچھ انتجام میں دیکھوں گا اور اس کے پریوار کو ایک کروڑ روپے پہنچانے کا کام کروں امیت جانی کا ایک اور گندہ چہرہ میں آپ کو بتا دوں کہ امیت جانی یتی نرسنگنن سرسوتی کا قریبی بھی ہے یتی نرسنگنن سرسوتی اس وقت ہندوستان میں کیسا چہرہ بن گیا ہے جس سے ہر کوئی نفرت کر رہا ہے صرف مسلمان نہیں بلکہ کرشن، عیسائی، سیکولر ہندوز بلکہ آرسنس کے ہندوز بھی اس امیت، اس یتی نرسنگنن سرسوتی سے نفرت کرتے ہیں اور یہ امیت جانی یتی کا بھی قریبی ہے اس سے جا کر یہ ملقات کرتا رہا ہے اس سے عاشرواد لیتا رہا ہے اور اب اتنے مردود شخص کو پرموت کرشن اچاریہ نے کانگریس کا ممبر بنایا ہے کانگریس میں شامل کر رہا ہے مجھے پتا نہیں کہ پرموت کرشن اچاریہ نے کس سوچ کے ساتھ اس کو پارٹی میں شامل کر لیا وہ اتنے کٹڑ وادی شخص کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے کیا کانگریس کی مجبوری ہے یا پھر جانبوچ کر کے کانگریس کو بھی مکمل طور پر بی جے پی بنانے کی منصوبہ بنتی ہے سادش ہو رہی ہے اور یہ سادش مسلمانوں کب تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے امیت جانی کا تعلق میرٹ سے ہے اور اس سے پہلے یہ شیو پال یادو کی پارٹی میں تھا اور بھی کئی پارٹی اس نے جوائن کرنے کی کوشش کی لیکن اب یہ سیدھے سیدھے کانگریس میں آ گیا ہے اور پرموت کرشن اچاریہ پرینکہ گاندی کے خصوصے ایڈوائزر ہے انہوں نے امیت جانی کو کانگریس میں شامل کر آیا ہے ایک طرف کانگریس سے لیڈر چھوڑ کر جب بی جے پی میں جا رہے ہیں تو وہ زہر افشانی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف دن رات بکواس کرتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ سرخیوں میں عصم کے چیف منشٹر حیمن تبیسوہ شرمہ ہیں بی جے پیما کر کے اتنی زہر افشانی کرے گا ذرا سن لیجے ان کی زہر افشانی یا بھارت جو کومینیل پولیٹکس کرتا ہے وہ لوگ ان کو اور مانے گا نہیں اور اب امیت جانی جو بی جے پی کی ایشڈینس یونین یا جو ایشڈینس کی تنظیم ہے بی بی پی اس سے جڑا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتا تھا اب وہ کانگریس میں شامل ہو گیا ہے اور کانگریس کے لوگوں کو اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے اس کے باوجود مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کانگریس کا دامن تھام کر رکھو کیونکہ کانگریس ہے تو مسلمان زندہ ہے اور اب کانگریس میں ہی سارے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے تئی غلیظ اور گندی سوچ رکھنے والے شامل ہو رہے ہیں مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکج سنشائن ہر پل چڑی بوٹیوں سے تیار کرتا ائر وی دکتا فون کر کے اپنے گھر منگوائے ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنٹ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلا آپ ایپ پر ملنٹ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک اور فالوز ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملنٹ ٹائمز کو فالو کریں ملنٹ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیوی گرام اور وارٹس اپ پر براہر آپ ہمارے سکارت جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیوی پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے آکاؤن نمبر پر ملنٹ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارٹس اپ پر میسج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنٹ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ